پیش کرتے ہیں تو اس میں آفاقیت کا بحلوب واضح نظر آتا ہے وہ اپنے خلال سے دلوپیش کے معاشرے کے مسائل کی بڑی نادر سچی تہدار اور تکارانہ تصویریں پیش کرتے ہیں ان کی نظم نصن میں اجتماعی ضمیر سے اہم آہنگی کی روایت اور اس کی جڑے واضح طور پر نظر آتی ہیں ایک جدید شاہر کی حیثیت سے اپنی شناہ خائد کرنے والے امیر غنفی تین نوربر انیس سو اٹھائیس کو اندور کے نزدیک مہو قضبے میں قیدہ ہوئے ان کا اصلی نام عبدالعزیز ہانزی تھا ریاست مدھے بڑیش کے طلبے مہو میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی انیس سو چھیالیس میں بیٹرک کا انتحان پاس کیا انہوں نے سیاہ سیاہ اور تواریخ یعنی پولٹیکل سائنس اور حسنی مہنگل تربیق انیس سو پاون اور انیس سو چوپن میں امیر کے انتحانات پاس کیے سوشل سائنس کے بوزوات میں دلچسکی کے ساتھ ساتھ انہیں ہندوستان کی موسقی اور خلصفے سے بھی گہرہ لگاؤ تھا انہوں نے آل انگیا ریڈیو میں ملازمت کی اور وہاں سے ایک بڑے مہو میں سے سکوپ دوشے حاصل کی مہو میں قرام کے دوران ہی انہیں شاہدی کا شوق ہو گیا تھا مہرنامہ اردو دنیا یہ گورنمنٹ انڈیا کا جہاں مہرنامہ اردو دنیا کے مہارش دونگار بائلیس کی شمارے میں ڈاکٹر غلام حسین کا مضمون امیر خنفی کی شخصیت اور فن پر محیر اپنے تحقیق مضمون معنوان فقر معلوہ امیر خنفی پر ایک جو رکم طرح سے امیر خنفی نے عملی زندگی کی شروعات تدریس سے کی مجھے ٹیچن سے مگر ان کی سیماوی اور متحقیق طبیعت میں انہیں ایک چکا ٹھہرنے نہیں دیا وہ زندگی بھر خوب سے اوتر کی پلاش میں رہے اور ستاروں پر کمد ڈالنے کی خابش کردے رہے ان کے مزار و مہیار کے مطابق انہیں ریڈیو سٹیشن کی افسر نہیں مل گئی تو ان کے خلاقانہ ذہن میں چار چاند لگے انہوں نے جدید ذرائع ترسیل سے بڑے آرامت کام کیے ان کی ذات سے اوتو زبان کو بھی فائدہ پہنچا خصوصا ریڈیو ڈرابے کو انہوں نے ایک چہت دی انیس سو اٹھاول میں سنگی پیرہن کے عنوان سے ان کا پہلا شہری مجموعہ منظر آم پر آیا جس میں ان کی ترقی پسندیت پر مبنی شائلی کا احس نظر آتا ہے بعد میں جنہیت کا رجحان کا غلبہ ان کی شہری مجموعہ میں نظر آنے لگا لیکن اس مندوے میں شاملی نظروں میں ترقی پسند افکار و خیالات کے اثرات نظر آتے ہیں انہوں نے کالماس کی کتابوں کا اور اشتراکیت پر مبنی نظریہ حیاء اور سیاسی و اقتصادی نظام اور قرآنی کا بڑی گہرائی اور قیرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا لیکن انہوں نے محض ترقی پسند افکار سے ہی اقتصاد نہیں کیا بلکہ اپنی شائلی میں نئے تجربات بھی پیش کیے ان کی شائلی میں تخلیقی اور فنکارانہ جسارت نظر آتی ہے یہی تخلیقی انفرادیت ان کی شائلی کی بہچان بن گئی اس دنمیان کو دھوڑے جدید شائلی کی حمایت میں بہت سے مضامین لکھے اور اس زمن میں قودو کی اہم شخصیات کے ساتھ تاریخ ساتھ عدمی مالکہ آرائیٹی کی ان کے چند مقبول اشاہ پیش ادمر تھے کہنے کو شامے باز میں زمانوں پکا ہوں میں سوچو تو صرف گشتائے دورے جہاں ہوں میں سگرٹ جسے سلکتا ہوا کوئی چھوڑ دے اس کا دعا ہوں اور پریشان دعا ہوں میں دونوں کا ملنا مشکل ہے دونوں نے مجبور بہت اس کے پاؤں میں ملتی رگی ہے میرے پاؤں میں چھالے ہیں ایک اسی کو دیکھ نہ پائے ورنہ شہر کی سڑکوں پر اچھی اچھی کوش آگے ہیں اچھی صورت والے ہیں ناپر مزان نگاہ یوملسٹ پہ کہتے ہیں مزان نگاہ مصطبا حسین کی امیر خنفی کے قیام دہلی کے دوران اکثر بلاقاتے رہا کرتی تھی اور ان کی شخصت اور فن پر مصطبا حسین کی دہلی نظر تھی وہ ان کا بڑا دلچس اور حقیقت پر غبنی خارقہ پیش کرتے میں رقم طراز ہے کہ مجھے امیر خنفی کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہے شاہیر امیر خنفی تاریخ نا امیر خنفی فلسفہ شناس امیر خنفی ناقید امیر خنفی لیڈیو کے فیچر نگاہ امیر خنفی ہندی اور سنسکت کے ماہر امیر خنفی مذہب پرست امیر خنفی سیکیلر امیر خنفی موپڑ امیر خنفی مقروض امیر خنفی پریشانہار امیر خنفی عجیب امیر خنفی غریب امیر خنفی جس شخص کی ذات میں اتنے سارے آمی خنفی ہو اس سے ملتے ہوئے تو دیکھا کہ مفروض آمی خنفی بیٹھے ہیں کمی ناقل آمی خنفی سے ملتے کے ارادے سے نکلا اور ملاقات ہوئی مذہب پرست آمی خنفی سے غرض ایک آدمی کی ذات میں اتنے سارے آدمی بیٹھے ہیں تو مجھے تو سالم آمی خنفی اوبر اپولیٹیٹ سے لگتے ہیں نشت و ثانیہ کے بعد عموماً اس قسم کے انسانوں کی نسل نابت ہوتی جائے انکول ان کی کلام کا مجموعہ باہتبان انتخاب قلاب امی خنفی انجومت تربیہ اوٹو ہنڈ الیٹر نے انیس تل چو سٹھ میں شائع کیا تھا امی خنفی اپنی نظروں میں الفاظ پہ پہ کر کچھ اس نحس سے تراتے ہیں کہ بڑی پور تاثیر جدیدیت آمیز نظمیں وجود میں آتی ہیں ان کی ایک مختصر نظم بہنوار نئی تصویر پیش کرنے ہیں یوں بکیری ہیں ایک الہر میں یوں بکیری ہیں ایک الہر میں مسکراہٹ کی آتھ کھلی گلیاں کوئی نو بش نقش در جیسے ہے دیل یونی رنگ کی گلیاں کوئی ترتیب ہے نفکل نظم کھل بھی تصویر بن گئی گلیاں اپنی اپنی مٹی کا انسانی زندگی سے گہرا رشتہ اور آزانی کا اصور ہمیں گھنٹی کی نظموں میں جب تخلیقی اظہار پاتا ہے تو وہ اپنی نظم بہنوار کیا تخلیق کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں دھرتی سے گہرا رشتہ ہے میری کائی کی یہ مٹی میری آنکھوں کا یہ پانی میری سانسیں میرے پرانوں کی یہ اگنی سب کچھ دھرتی کی بایا ہے لیکن پیار کے اس بندر سے پیڑ نہ منجاوں کرتا ہوں روب ہوا کا مجھے ملے تو دھرتی میرے پاؤں نہ جگڑے اپنی کائی آسمان کی نیلی چادر میں لبیٹ کر دھرتی کو باہوں میں کس لوں دھرتی مجھ سے بند کر بھی آزاد رہے میں دھرتی سے بند کر بھی آزاد رہوں کتاب ترجیحات میں امیر خنفی کے فن کا معاصر اہل قلم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے پروفیسر اکیب اللہ لکھتے ہیں کہ امیر خنفی بیقوا راشد میرہ جی مختار سجیبی اخبرالی ایمان رفیر خاور جعفر طاہیر سے متاثر تھے ان کے اصالی اور حیعتیں کیا ہیں رنگا رنگ تجربات بلکہ تجربوں کا اجتہام ہیں اور ان تجربات کو جو چیز اور زیادہ انوکھا اور منفرد بناتی ہے وہ ان کا ویسانی شکست و رہت کامل اور ہر بار نئے لغوی اور تادری الفاظ اور مشہرات کی جستجو ہے وہ ہمارے واحد جدید نظم کو شاہر ہیں جو مختار سجیبی کے بعد مختار سجیبی سے زیادہ آزادیوں کو بنوئے کار لائے اور وہ سجیبی کے سر اور دال ارتعاشات اور حرکات کے سہارے غنہ کے بجائے رد غنہ کے انوکے تجربے کیے سندبات سے لے کر سلسلت الجرس اور بار کی نظموں تک ان کی خیرتوں اور ان کے لسانی تجربوں میں خیرت انگیز انتشار جو ان کی خلاقانہ سنمائی اور زبان و بیان پر بھے معمولی خدر کا بھی مصدر ہے امیر خنفی کی مختصر اور طبیل نظموں میں ان تجربات کی بھی کمی نہیں جب امیر خنفی کی شاہدی کا ایک اور مجموعہ شبے گشت انوان سے انیس سو انہتر میں مذرعام پر آیا اس شہری مجموع میں پتچیز مختصر نظمیں چار طبیل نظمیں ساتھ ثقافتی نظمیں اور اٹھارہ غزم شامیل ہیں ان کی ثقافتی نظموں کے علبانہ کچھ اس طرح ہیں خجرہو پتھروں کی آدمہ لطا منگیشکر بھیرگی توڑی للک اور میک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہری مجموعے کی ابتداریں جو تعارف پیش کیا گیا ہے وہ بھی منظوم حیرت میں ہیں ہم یہ ہمیں لیتے ہیں کہ میرا نام میری صورت یا میری ذات میری تصویر میرا نام میری صورت یا میری ذات میری تصویر اُدھرے پلستر والی ان دیواروں میں ہوں حسیر فکر و ضمیر میری تفصیریں فر میری تازیر خوابوں کا تاریخ خرابہ ہے میری جاگیر دردر گھوم رہا ہوں لے کر آنکھوں کے پشکول ہر منظر میں زہرِ حلاحل جن نے دیا ہے کھول خونِ جگر کی آمِ زش سے زہر ہے آبِ احیاط آبِ احیاط کی بندے ہیں یہ میرے کڑوے گول تاریخوں کا بیج چھپائے ہے ہر جو کی بار حسرت کے گلیاروں میں جب چھا جاتی ہے راہ خواہش کی تندیل جلاتی ہے میری تحریر سر کے تمنہ کر کے دیکھا اب خواہش تدبیر ناہور نکار شمیم حنفی اپنے ملون بغوان عمیر حنفی شبِ گشت کا شاعر میں عمیر حنفی کی شاعری خصوصاً ان کی طبیل نظروں کے موضوعات اور فرمی خصائص سے مطالب رحمتراز ہے کہ زندبار شہرزاد اور شبِ گشت سے جو تجزیہ کی صداقتیں مترشہ ہوتی ہیں ان کی احساسی ملکزیت ذات اور کائنات ایک طبیل وسیع اور دشوار گزار مشاہدے اور تجزیہ پر قائم ہیں ان نظروں میں موضوع کے بیچکنم کی طرح احساس اور تاثر کی حدیں کی دائرہ درد آیا پیری ہوئی ہیں لیکن رد و بدل کا منبع چونکہ خارجی تصور نہیں بلکہ ان پر ایک باطنی وجود ہے اس لیے سوچ کے داع نے ان دائروں کو بہا مربوط کر دیا ہے عمیر حنفی کا طریقہ کیونکہ تعقل اور تجزیہ کا پروردہ ہے اس لیے ان نظموں میں بلواسطہ طور پر اور ان کے تحضیبی اور سماری فیضوں کی رداد بھی شامل ہو گئی ہے اور خالص شہریت احساس سے قطع نظر جدید تحضیب کے اناثر ترقیبی کا عذاب ان کی باطنی کشک کشک ان کے تخادمات اور محفوظ نتائی ورستات کے اخاقے بھی مرتب ہو گئے ہیں سندھ بعد ان کی ایک طویل لفظ ہے جو انیس سو چھاسک میں کتابی شکل میں منظر نام پر آئی پہلے یہ مجلدہ سہمائی فنون کی اشاعت خاص شمارہ نمبر تین اکتوبر 1963 میں شائع ہوئی تھی بقول پروفیسر آج کے انسان کی ذات کے اندون کا سپرنامہ ہے جس میں زندگی کے خارجی پہلوں سے صرف نظر نہیں کیا گیا ہے وقت کی کہتی ویتنام، شبے گشت، سوکن ناپس اور سلسلکل جرس ان کی بڑی مقبول اور نہائیت موسطر نظمیں ہیں ان کی طویل نظم سلسلکل جرس کتابی شکل میں انیس سو اکتر میں منظریں ہم پر آئی اپنی کتاب سلسلکل جرس کی اتدابیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دھول دھوان دھند یہ چیقیں یہ ترہ دنیا نظر آنے لگی ایک لوہ سیاہ لکھتے خط انوار سے ایک خامہ برد لکھتے خط انوار سے ایک خامہ برد اللہ حوال باللہ قورت اللہ باللہ امیر ہندی کی شاعری کی اساس میں ہندوستانیت کے جذبے کی کارفرمائی کے ساتھ ساتھ تاریخ، سیاسیات اور فلسفیت کے گہرہ مطالعہ اور اسلامی افکار و خیالات کا ان کا اپنا مخصوص ویجن ہی لگتا ہے اس کتاب کے پیش لفظ میں وہ لفظ محبت کا فلسفیانہ فلسیاں پیش کرتے ہیں ساتھ ہی وہ یہاں لکھتے ہیں کہ رگویت، بائبل اور خود قرآن مجید کی حمدیہ نظموں، مثلاً سورہ رحمان میں خدا صرف ایک معورائی وجود نہیں بلکہ ایک متحدہی اور فائل وجود ہے لیکن مذہبی شاہدی کے مجموعی عدد میں حمدیہ نظموں سے زیادہ ہمیں وہ نظمیں نظر آتی ہیں جنہیں ہم اسلامی اسطلاح میں ناطیہ نظمیں کہتے ہیں یہاں ایک دلچسپ جملہ موزنہ نظر آتی ہے کہ بہترین حمدیہ نظمیں ہمیں الہامی عدد میں ملتی ہیں اور اگر الہام کو خالص مذہبی اندام میں قبول کیا جائے تو اس کا مرطب یہ ہوگا کہ اچھی حمدیہ نظم کا خالق صرف خدا ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ حقیقت مطلق خود اپنے آپ کو ایک شخص کی حیثیت میں مشاہدہ کرتی ہے ہندوستانی مذہبی تحضیر میں رام، کرشن اور گوتمددھ کی شخصیتوں نے عدب اور آرٹ کو جتنا متاثر کیا اس کی مثال عالمی تحضیر میں مشکل ہی سے ملے عمیق حنفی تاریخ کے الہامی دور کو مذہبی یا دینیاتی دور کا جدہ نہیں مانتے ان کے مطابق جدیدیت کا رجحان عدب، فلسفے، قانون اور سیاست میں ایک ہی طرح ظاہر نہیں ہوا بلکہ انسانی کامش کے ہر میدان میں اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوا جدیدیت کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب سے انقاط کیا جائے یا انقاط کیا جائے جدیدیت دراصل مذہب کو رسم اور عادت سے آزاد کرانے اور مذہب کی اصل روح کی جانب پر باز کرنے سے تعلق رکھتی ہے پیغمبرانہ مذہب عادت کے اسی انسانی مجھان کے خلاف اعلان جنگ رہا ہے پیغمبروں نے مذہبی تاریخ میں ہمیشہ رسمی اور عادت پر مبدی دیازت کے خلاف انسانوں کو ہارا ہے اور انہیں زندگی اور وجود کے اصلی جوہر سے روشناس کرایا ہے نظم سلسلت الجرس میں عمیر خنفی پیغمبر اسلام کے انقلاب آفری دعوت کا پس مندر پیش کرتے ہوئے زمانہ جاہلیہ کے تحزیلی اور ذہنی مظاہر کو بھی اجاز کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ اسلام سے قبل اہب تہلیہ تراصل ایک ذہنی اور تحزیلی پہران سے گزر رہا تھا پیغمبر اسلام کا منشہ یہ تھا کہ خدای یقتہ سے انسانی رشتہ منصرک کیا جائے وہ نیپلیر اور کمپیوٹر سائنس کی سندگی اور حرفتی ترقی کے موجودہ جدید دور میں پائے جانے والے تحزیلی پہران کو بھی اس نظم میں پیش کرتے ہیں نظم سلسلت الجرس بقول عالم خوند میری اپنی کسی معنویت اور طرز اصحاد کے باوست اوڑو کے عالی تر عدب کا حصہ بڑھ چکی ہے اپنے شہری بجوے شجر صدا کے پیش نظم میں اپنے شہری احساسات، لسانی تجربات اور شائری کے خمیر سے مطالب وہ بڑے واضح طور پر رقم تراب دیں میرے لیے شائر کے شعور کا اظہار ہے لا شعور دراصل شعور کے ماضی کا نام ہے زندگی کا تجربہ میرے یہاں کبھی شہری تجربہ بننے سے پہلے لسانی تجربہ بن جاتا ہے تو کبھی پہلے شہری تجربہ بن کر بعد میں لسانی تجربے کی صورت اختیار کرتا ہے اپنے مقام یعنی سیٹویشن سے مارک شیر کہنا یا تو مہر وش کے سخن ہے یا لفظی بازگری یا ذہنی عیاش شائری میں نے معاملات، وعدہ، احساسات اور تجربات کا محافظ آنا ہے جس کی نوجہ نجی ہے میری شائری کا خمیر ہندوستان، اسلام، فلسفہ سیاست، تاریخ، فلسفہ تاریخ، اردو اور ایک حد تک ہندیوں اور انگریزی نے تیار کیا ہے اسی خمیر سے مختلف شہری صورتیں مارتا ہو اپنی کتاب عدب کے سروکار میں پروفیسر صادق حمیق ہنفی کی شائدی سے مطالب لکھتے ہیں کہ عمیق ہنفی نے اصلے، نظمے، گیت، ربائیاں اور دوئے سبھی کچھ لکھے ہیں لیکن جدید اردو دنگ کو نیا رنگ و آہنگ اور سمت اور افتار دینے میں ان کا بڑا حصہ ہے ان کی شائدی نہ تو پہنی ترسیل کی ناکامی کے علمیے سے دوچار ہوتی ہے اور نہ اس تنہائی بیزاری اور بیگانی سے مملو نظر آتی ہے جو بعض ناقلین کے رزدی جدیدیت کی ہے کہ مطالب شجر صدا میں وہ نے لکھا ہے کہ میرا تجربہ مجرد فرد کا نہیں عمرانی انسان کا تجربہ اور میرا مسئلہ مفردد ذات کا نہیں معاشرتی انسان کا مسئلہ ہے امیر خنفی نے اپنی تنقیدی کتاب با انوارو چیئر چیزیں دیگر اصد میں مجبوری طور پر شائدی کے مختلف پہلوں پر اپنے خیالات اور افکار پیش کرنے کے علاوہ مشرقی اور مغربی شہریات کا احاطہ بھی کیا ہے چولے کی شناح امیر خنفی کے تحقیقی و تنقیدی مضامین پر مستقید اقبال کے کلام پر اپنے خیالات اس کتاب میں پیش دیئے ہیں اردو کی شہری روایات پر بھی روشنی ڈالی ہے یہاں انہوں نے اردو نظر میں اصری آدہی اور اہلہ حضرت کے تخلیقی رجحانات کا جائزہ لیا ہے اس کتاب میں شامل اپنے مضمون اردو نظر میں اصری آدہی میں وہ لیتے ہیں کہ میرے نظریک زندگی میرے نظریک زندگی عدد فن فلسفے اور سیاست سے عظیم تر ورہد تر ہے میں نے زندگی کو ہندوستانی اسلامی اور مارکسی زعویوں سے دیکھا ہے ہندوستان میرا مکان ہے اور اسلام اور مارکسیت میری زبان ہے میں نے گھچرابو، بار کی گھاؤں اور مالوے کی پلیوں میں رنگہ رنگ کھیتوں اور جنگلوں سے عرفان حاصل کیا ہے مجھے سرمایہ داری، سامراج اور نوہ آبادیارتی نظاموں کے مشینی تمتب کے شکار بنے بے مرز اور بے جل سنتی شہروں کی گھیر نے اس نے ہوئے فرد کے علمیانے، سندباد، شہرزاد، شہر گشت، سیارگان اور سوطن ناکوز جیچی طبیل نظموں کی تقلیق پر کچھ سیا ہے اور بے یقینی اور بے ایمانی کے روحانی کرد میں مقتلعہ نسان کی زبوں حالی سے سرسر جرس جیچی طبیل نظمیں لکھنے کی تربیہ ملی ہے جسے ناکی دین ادھم نے دینی حصیت کی نظم کرا لیا ہے ہم یہ خلطی لکھتے ہیں کہ ہنگامی یا باقتی جذبے کو نظم کرنینا ہی شاید نہیں ہے اوٹو زبان ستیوں سے شہری خواز کی زبان بنی رہی ہے اور اپنے اشرافیاتی مزاج پر نازع بھی نہیں ہے جاگردارانہ اور زمیندارانہ روایات میں زبان کو آداب و تکلقات اور تحفظات مراقب سے بوجھل بنا دیا ہے اگر اتھازادی کے بعد اسے وہ حیثیت اور احمد حاصل ہوئی ہوگی جو ہنگستان کی علاقائی زبانوں کو حاصل ہے تو ممکن ہے کہ اس کے مزاج میں زندگی اور تازگی بخش تبقیلی ظلمہ ہوتی اصلی آگہی کہ آئینداری بہتر طور پر کر سکتی ہے جس میں صفائی روانی اور صحت بندی ہو ہم یہ خلطی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج بھی کروڑوں لوگوں کے ذہن میں شاعری عبارت ہے ردیف، قافیے اور وزنگ کی پابندی سے اور معانویت تک رسائی کے لیے تشبیح، اشارے، رمض، گنائے اور زیادہ سے زیادہ استعارے تک اسالی قافی ہیں ہم اصل منظرنامہ غزق کے نازل مزاج پر ان کے نسلی گناہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف اردو کی جرمہ بہن ہندی کو لیجئے سرکاری، کاروباری، تعلیمی اور ٹیزیبی لیندین کی زبان ہے مرکز اور ریاستوں کے درمیان رابطے کی زبان ہے بیہار، یوپی، اینپی، راجستان، ہریانہ اور ہیماچل میں تو اس کے سامنے کوئی دوسری زبان چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے حالات حاضرہ اور چلیل علوم و فنون سے مطابق رکھنے کے لیے احبارات، رسائل اور کتابیں ہیں ہندی کی نئی شائدی نے بولچال کی زبان کو اپنایا ہے بوسیدہ، فرسدہ، جاگر دارانہ اور زمین دارانہ روایات کو ترک کر دیا ہے ریاست، سیاست اور سماج پر بھرپور تفسرہ اور تنس سے نیا شائد، نیا ہوتی شائد قطعی نہیں کی زفتہ اس نے اپنی شائدی کے لیے بولچال کی لیڈ ہوتی نکالی ہے ہم یہاں بھی لیتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اور میرے ساتھی اور میرے ہم، میرے نو عمر ہم سفر آج کی زندگی اور معاشرت کی پیچیدیوں کے احساس اور شہری تجربے کو بغیر بہت بڑے تامجھان کے اور ایک نئے اور مہاکاتی اور مکالماتی قوت سے دھرکور سیڈی سادی یا تنس موربیڈ سے دھرکور بہت ڈائریکٹ آر آر نظر آنے والی زبان میں پیش کر سکیں اور شہر کے تصور کو جنم نے سکیں سانسوں کا سنگیر ہم یہ خندی کی ہندی شائد میں قبل ہوا ہے ہندی زبان ہی میں ان کے ڈراموں پر مشتمل یہ کتاب آئینے کا پورس انیس سو نوازی میں شائع ہوئی تھی اب یہ خنفی نے دسمبر انیس سو چھپر میں مالنٹے ریڈیو میں ملازمت چرو کی اس وقت وہاں بھارت گوشن اگروار ڈائریکٹر کے اہدے پر فائز تھے اور گرجہ کمار مانثور اسٹرنٹ سٹیشن ڈائریکٹر یہ دونوں حضرات ریڈیو کے فن اور ریڈیو ڈرامی اور ریڈیو روپک کے محر ہونے کے ساتھ ساتھ نئی قبیتہ کے زمن میں بھی اپنی مخصوص شناف کرتے تھے عمیر خنفی ان افسروں اور ماہرین ذرائع اللہ کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں ڈراموں پر وغنی اپنے اس مجمع کی اشارت کے وقت دونوں کو اہدرام و عقیدت مندی کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان افسروں کے زیر نگیں عمیر خنفی نے برچوں خوادی بزرگوں اور دیگر مخصوص ٹارگٹ آرڈینس کے لیے ہر مہینے چار پانچ ناٹک پرہزن اور ناٹکائیں بھی لکھی اور اس سے دونی تعداد میں اپنے سپر ویجن میں تیار کراتے رہے بردو اور انگریزی میں انہیں دس طرح سافر تو تھی ہی ساتھ ہی وہ ہندی زبان میں دھی اپنے تحقیقی مضامی اور تخلیقی کام کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنی تخلیقات میں اور وسیلہ ترسیل کے طور پر شروعی سے آسان اور عام فہم زبان اختیار کی تھی وہ اپنے نظریات کو سادگی اور کرکاری کے ساتھ پیش کرنے کے بلد سے واقع تھے وہ لکھتے ہیں کہ لفظوں کے تلفز کا تعیم کردار کی صورتحال پر منحصر ہے بازار کو باجار بجریا بازار کیا کہا جائے یہ کردار کے معاشرتی قاندانی اور عالمی تنازل پر منحصر ہے زبان کا گھر پور استعمال میدان شہر و سخر میں زیادہ احمیت کا حامی طرح بیا جاتا ہے ٹرامے کا اصل مقصد تو ایسے گھرڈار کی جیتی جاگتی شکل پیش کرنا ہوتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجہ بھی نہیں ہوتا ہے عمیت خانک کے مطاقے ٹرامے میں لفظ اور زبان کی اہمیت تو ہے لیکن وہ ان کی اساسی نوئیت نہیں ہوتی ہے شاعری میں زبان اور الفاظ کی اساسی اہمیت ہے زبان کی شاہستگی الفاظ کی سہر اور محابے کی سچائی شاعری کی جان پرار دی جاتی ہے وہ شاعری کو ادھر نکالنے کے مترازف قرار دیتے ہیں جبکہ ٹرامے میں اپنے کھلائے ہوئے پھولوں کو رنگ خوشبو اور نرمی بکھیڑتے ہوئے بھی ان پھولوں کا وجود قائم لٹنے کا انہر پکانا پڑتا ہے تنزو مطا ان کے تخلیق کردہ ٹراموں کا بنیادی بست ہے الفاظ کی پیشکچ اور کچھ تلامی سے انہیں دلی وابستگی ہے انہوں نے سماج میں موجود نو دولتیوں سیاسی بازیگروں عاشق مزاجوں مغرور اور شیخی خوروں کے مذہبہ خیز صورت حالات اور ایسے ہی پور تکلیف پور لطف کے ڈاروں کو اپنے ڈراموں کے لئے متقب کیا ہے وہ ہندی کومرشل فلموں کی کامیابی کو اردو اور ہندی رنگمنج کی زبوں حالی اور پچھڑے پنگا سبب کران دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ اور برانٹھی میں رنگمنج، درقی یافتہ اور ہردی رزیز ہیں اس لیے ان زبانوں میں ریڈیو ڈرامے کی روایات اتنی پور تاثیر اور مستقب نہیں ہے وہ یہاں ریڈیو پیشکچ کی تقنیق اور زبان کے سکولر کی حیثیت سے اپنے تجربات اور انکشافات کو کارئین کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں وہ ریڈیو ڈرامے کے فن کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور اس کی پاریکیوں، نزاکتوں یہاں پر یہاں سیر حاصل مستقب کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیشمار ڈراموں میں سے چند بہترین ڈرامے اس انتخاب پر لیے شامل کیے ہیں ترپا بہت پربود دیری پتھر گولے چھن پودے پنچھے پرس جزیرے کا باشندہ گول چوپور کی کا تو غلام حسین عمید حنفی کے عدبی و علمی موساق اور تخلیقی و تنبیدی کانووں کا ان اقواز میں محصبہ کرتے ہیں ان کی تنبید بشقی شہریات پر مبنی ہے وہ شہر کی تخلیق میں موسیقی رکس، رس اور دھن کو معابد سمجھتے ہیں وہ شہریات کو نئے زمانے کے تقاضے کے تحت ڈھالنے کے خواہاں ہیں انہیں مرویجہ عروض و بہر کی تفہیر میں ہی آگ نہیں تنبید کے بعد میں شہر چیزیں دیگلس اور شولے کی شناخ بڑی اہمیت کی حامل ہے پودو کی اس شولے جبالہ کو نا وقت موت نئے شولے مستہجل بنا گیا وگرنہ اس انقلاب آفری شخصیت سے پودو تنقید میں مضبط تبدیدی مطاب یہ پودو گولاد صاحب کا پوٹیشن تھا تخلیق سے فی جملہ عدو شہر و عدب میں امیدھنکی کو اہدیازی اور انفراتی حیثیت حاصل لے انہوں نے اپنے ضروری خیالات کو سہر آخری تخلیقات سے عدب کے اساسے میں اعلیٰ و عرفہ عجبی شہری اقتشافات کمالات و فتوحات کے پیش حضر نظر فخر معلوہ ہے بلکہ دنیا عدو عدب میں بھی باعث اقتخاب ہیں یہ بھی انہی کے ایک مضمون کا اقصہ تھا یہاں میں اپنے مقالعے کو پروفیسر صادق کے ملہم کے اس اقتباد پر ختم کرتا ہوں جس میں انہوں نے حمید غنبی کی ذات و کائنات کا محکمہ کیا ہے زمین اور زندگی سے ایک مضبوط اور ناڈھوٹنے والا رشتہ انسان کی بنیادی قدروں کا احترام اور اس کے ساتھ ایک حسین اور کچھ دوار نئی دنیا کی تاہلی اور آخری شنافت ہیں وہ حال سے غیر ختمئی تو نظر آتے ہیں لیکن ذہن پر مایوسی اور بیزاری کی گرد نہیں جبنے دیتے ہیں اہد حاضر کے بیشتر اہم وسائل ان کی نظروں میں سوالات کی شکل میں اُبھر کر آج کے انسان سے جواب کلک کرتے ہیں ڈیکو